جسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی وڈیو میں ہم نے یہ چیز دیکھ لی ہے کہ ہم ان پیج میں اردو ٹائپ کر کے کوریڈرہ لیٹسٹ اور آلڈ ورجن کے اندر کیسے جو ہے وہ اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سٹوڈنٹس آپ لوگ نے ان پیج کے سوفٹر کو اپن کر لینا ہے ان پیج کے سوفٹر کو اپن کرنے کے بعد جو بھی چیز آپ لوگ نے اس کے اندر ٹائپ کرنی ہے آپ لوگ نے جس ٹوپی کے اوپر اپنے ڈیزائن تیار کرنا ہے اس کے اندر اڈریس لکھنا ہے یا آپ نے اس کے اندر جو جو سرفسیز پروائیڈ کر رہے ہیں ان کے نیم لکھنا ہے تو وہ ٹائپ کرنے کے بعد سٹوڈنٹس آپ لوگ نے کیا کرنا ہے ایرو ٹو لینے ایرو ٹو لینے کے بعد آپ لوگ نے پیج پہ لیفٹ کلی کرنا ہے پھر رائٹ کلی کرنا ہے کٹ کر لیں یہاں کوپی کر لیں کوئی شو نہیں ہے آپ لوگ کوپی کرنے کے بعد کورل ڈرہ میں آئیں اس کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا اس کا آپ لوگ اپنی مردی سے جو ہے وہ سیٹ اوٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے بھی اس کو شیفٹ پریس کر کے اس کو سیٹ اوٹ کر دی ہے یہ میں اس کی الائنمنٹ کر رہا ہوں آپ لوگ انہیں الائنمنٹ کو نہیں دیکھنا کیونکہ یہ ایک سیپرٹ ٹوپیک ہے تو یہاں پہ سٹوڈنٹس آپ لوگ اس کا کلر بھی چینج اوٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر جو بھی آپ لوگ نے کام کرنا اس کو آپ لوگ اپنے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں تو اب سیم میتھڑ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو لیٹر سوفٹر کرنے سٹوڈنٹس کیسے لے کے جاتے ہیں تو لیٹر سوفٹر کے اندر جانے کا بھی طریقہ سیم ہے یہاں پہ میں اس چیز کو طریقہ کر یہ لکھا وہ میں اس ورڈ میں اگر کوئی چینجی کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے میں چینجنگ بھی اس کے اندر کر سکتا ہوں جو بھی چیز میں نے ٹائپ کرنے تو یہاں پہ اگین میں ایرو ٹور لوں گا لیٹر کلک کیا رائٹ کلک کیا اب کی بار سٹوڈنٹس میں کٹ کر رہا ہوں تو اس ویڈیو کے اندر کٹ اور کوپی میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے ڈیلے روٹین میں کوئی ڈیفرنس ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ کٹ اور کوپی میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے میں نے کٹ کیا اب میں کوریڈر لیٹر سوفٹر کے اندر آ گیا یہاں پہ میں نے چیز کو بیس کر دیا تو یہ میری چیز جو ہے اس لیٹر سوفٹر کے اندر آ گیا میں نے کی بار سے ایفر فور پریس کیا تو اس کی مجھے ساری حالت نظر آ گیا تو وہی کام سٹوڈنٹس میں یہاں پہ کر رہا ہوں فائیب بائی فائیو ٹائپ کیا تو یہ میرے پاس اُلتوج ہے وہ چھوٹی ہوا کے اندر آ گیا تو اس کو میں اپنے پورے ڈیزائن کو پر جہاں پہ بھی فٹ کرنا وہ فٹ کر لیتا ہوں جیسے کہ یہ دیکھیں میں نے اس کو یہ شفٹ پریس کر کے یہاں پہ فٹ کر لیا آپ لوگ بھی اس کو اپنے جو طریقے سے جہاں پہ ضرورت ہو اس کو فٹ کر سکتے ہیں تو یہ لیں جی یہ چیز میرے پاس یہاں پہ آگی تو یہاں پہ میں کیا کر سکتا ہوں اس کو اپنے طریقے سے یوز کر سکتا ہوں تو یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس ان پیج سے اردو لکھنے کا مکمل طریقہ کا جو ہر لیٹر سوفٹر میں اور اورڈ سوفٹر میں یہاں پہ سٹوڈنٹس میں آپ لوگوں کے ایک چیز بتاتا ہے چنہوں موسٹلی سٹوڈنٹس کے پاس یہ ایشو آتا ہے وہ ایسے لکھائی کر لیتے ہیں لکھائی کرنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کوپی کرتے ہیں کوپی کرنے کے بعد کورل ڈرا میں جا کے وہ چیز کو پیسٹ کر دیتے ہیں تو ان کے پاس اس طرح کوئی چائنیز لینگویج آتی ہے تو یہ والی لینگویج سٹوڈنٹس دو کنڈیشنز میں آتی ہے جب آپ لوگ ایسے کوپی کرتے ہیں آپ لوگوں نے کہا کہنا ہے ایرو ٹو لے کے پھر کوپی کرنا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا ایشو سٹوڈنٹس یہ تب آتا ہے چائنیز لینگویج والا جب آپ لوگ پہلے کورل ڈرا کو اپن کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ ان پیج کو اپن کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے لازمی یہ چیز اپنے مائن میں رکھنی ہے کہ جب بھی کوئی ڈزائن بنائے اس میں آپ نے گروہ کا ایک بھی ورڈ ٹائپ کرنا ہے یا کسی بھی پرانے ڈزائن میں اردو ٹائپ ہے اور اس میں آپ نے چیزی کرنی ہے تو آپ لوگوں نے ہمیشہ ان پیج کو پہلے اپن کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ نے کورل ڈرا کو اپن کرنا ہے تو یہ کسی بھی سٹوڈنٹس کا ایشو نہیں آئے گا اچھا جی موسٹ سٹوڈنٹس کو یہ بھی ایشو آتا ہے کہ سر ہم ایک ڈزائن بنایا ہے ہم نے ساری انگلیش ٹائپ کر لی ہم نے شیپس بنا لی لیکن ہم نے صرف کوردو میں ایڈریس لکھنا تھا تو کیا ہمارا سارا ڈزائن جو ہے وہ فراب ہو جائے گا تو ایسا کام نہیں ہے کہ اگر فرض کریں آپ کوئی بھی ایسا ڈزائن منا رہی یا آپ نے لاسٹ پہ آپ کو یاد آیا کہ یہاں پہ میں نے ایک کوردو کا ایک ورڈ ٹائپ کرنا تو آپ لوگ فوراً اپنی فائل کو سیو کروائیں ٹھیک ہے سیو کروانے کے بعد کورل ڈرا کو بند کریں ان پیج کو کھلا رہنے دیں اور کورل ڈرا کی اسی فائل کو اوپن کریں گے تو آپ کے ساتھ وہ ایشو جو ہے وہ نہیں آئے گا تو اس ویڈیوز کی آپ ٹریکٹس کریں نیکس موسٹ یوزفل ویڈیو ہے کورل ڈرا جس کے اندر ہم پاور کلپ یہ سرکل کر در تصویر جو ہے وہ کیسے لگتی ہے وہ ہم دیکھیں گے سوٹر